سبحانہ وتعالی اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے سلام ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اقدس پر کہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور نیک بنتوں پر السلام علیکم الفلاہ اوفیشل کے پیارے دوستو ہم امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں بے ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خیریت سے رکھے پیارے دوستو آج ہم آپ کو شابان کی پندروی رات یعنی شب بر رات کی فضیلت اور اس میں کیے جانے والے ایک ایسے عمل کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جسے آپ کی تقدیر بھی بدل سکتی ہے دوستو جس طرح اللہ تعالی نے شابان کو فضیلت بخشی ہے اسی طرح اس مہینے کی پندروی رات کی فضیلت حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس موضوع کے حوالے سے بتائیں گے جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹس بکس میں کرنا مت بھولئے گا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ موجودہ مہینہ ماہ شابان ہے اور اس مہینے کی بابرکت رات یعنی شب بارات بھی ہمارے ایک قریب آتی جا رہی ہے لہٰذا آپ کو اس رات کی برکات اور فضیلت سے آگاہ کرنے کے ساتھ ساتھ ایک ایسا عمل بتائیں گے جس سے آپ نہ صرف اپنے گناہوں کی بخشش کروا سکیں گے بلکہ دعا کے ذریعے آپ اپنی تقدیر بھی بدل سکیں گے برات کے معنی نجات اور شب برات کے معنی ہین گناہوں سے نجات کی رات گناہوں سے نجات توبہ سے ہوتی ہے اسی لئے کہا جاتا ہے کہ یہ رات مسلمانوں کے لئے گریہ و زاری کی رات ہے رب کریم سے تجدید احد کی رات ہے شیطانی خواہشات اور نفس کے خلاف چہاد کی رات ہے یہ رات اللہ کے حضور اپنے گناہوں سے زیادہ سے زیادہ استخفار اور توبہ کی رات ہے اسی رات میں نیک عمال کرنے کا احد اور برائی سے دور رہنے کا احد دل پر موجود گناہوں کے زنگ ختم کرنے کا موجب بن سکتا ہے پیارے دوستو ہم اس رات کی فضیلت بھی آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو وہ عمل بتائیں جس کو آپ نے شب برات میں لازمی کرنا ہے دوستو یہ عمل حضرت علی سے روایت کیا گیا ہے روایت کے مطابق ایک شخص حضرت علی کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ اس نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے گناہ کیے ہیں جس کی وجہ سے اسے بہت سخت پریشانی ہوتی ہے وہ بہت بے چین رہتا ہے ایک عجیب سا بوجھ دل و دماغ پر رہتا ہے اور وہ زندہ بھی نہیں رہنا چاہتا حضرت علی نے فرمایا کہ آج کیا تاریخ ہے اس شخص نے کہا آج کی رات پندرہ شابان کی رات ہے تو حضرت علی نے اس شخص سے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں میں تمہیں اس رات کے حوالے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت بتاتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور اس کی معاف فرات کرتا ہے اس رات میں آئندہ مسال کے مختلف فیصلے ہوتے ہیں جیسے کہ موت کس کو آنی ہے کس کی شادی ہونی ہے کن روحوں کو دنیا میں آنا ہے جو فیصلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اٹل ہیں وہ تو کبھی نہیں بدل سکتے لیکن اللہ تعالیٰ نے دعا میں ایسی طاقت رکھی ہے جو تقدیر کو بھی بدل سکتی ہے لہذا تم آج کی رات اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اللہ کی ذات توبہ قبول کرنے والی ہے اس شخص نے دوبارہ اپنے گناہوں کی بہتات اور سنگینی کا سکر کیا اور اس نے اپنی ساری زندگی ایسے گناہوں میں گزار دی ہے جن کو زبان پر لانا بھی ممکن نہیں تو حضرت علی نے اسے کہا میں تم کو ایک ایسا عمل بتاتا ہوں جسے تم آج کی رات کر کے اللہ سے دعا مانگو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری تقدیر بدل دے گا تمہیں اپنے گناہوں پر ندامت ہے اللہ سے امید ہے کہ وہ تمہیں ضرور معاف فرمائے گا تم آج کی رات عشاء کے نماز کے بعد ایک سو آٹھ مرتبہ سورہ فاتحہ اور ایک سو آٹھ مرتبہ سورہ نصر کا ورد کرنا ہے اول و آخر تین مرتبہ درود ابراہیمی پرنا مت بولنا اس عمل کو کرنے کے بعد جو بھی دعا تم اللہ سے کرو گے انشاءاللہ وہ ضرور قبول ہوگی دعا میں اللہ تعالیٰ نے بڑی طاقت رکھی ہے دعاوں سے اللہ تعالیٰ تقدیر کو بھی بدل دیتا ہے تو دوستو یہ ہے وہ سادہ اور آسان سا عمل جس سے آپ بھی اپنے لیے شب برات کی رات میں کر سکتے ہیں عمل بہت آسان ہے جسے آپ نے پندرویں شب جسے شب برات بھی کہتے ہیں اس رات کی عشاء کی نماز کے بعد کسی بھی وقت کرنا ہے آپ کے لیے ہم یہ عمل تو بارہ دہرا دیتے ہیں عمل شروع کرنے سے پہلے تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور اس کے بعد ایک سو آٹھ مرتبہ سورہ فاتحہ اور پھر ایک سو آٹھ مرتبہ سورہ نصر پڑھنی ہے اور پھر آخر میں تین بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں سجدہ ریز ہو کر دعا مانگنی ہے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس ورد پر ضرور عمل کریں گے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر بھی کریں گے سب برات کی فضیلت کے حوالے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ اللہ عز و جل پندروی شرابان کی رات میں آسمان سے دنیا کی طرف اپنی شان کے مطابق نزولِ اجلال فرماتے ہیں اور اس رات ہر کسی کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے اللہ کے ساتھ شرک رکھنے والوں یا ایسے شخص کے جس کے دل میں بغض ہو آخر میں ہمارے پیارے دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل الفلا اوفیشل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل کے آئیکن پر بھی پریس کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفکیشن بروقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اپنی قیمتی آرہ کا اظہار کمنٹس میں کریں کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پھنچا سکتے ہیں اللہ ہم سب کا حامی و ناصر